ویلکم بیک ایک مشہور مووی کا ڈائلوگ ہے کورسی کی پیٹی بھاندھ لو کیونکہ موسم بگڑنے والا ہے تو پتھان مووی دیکھنے کے بعد موسم واقعی بگڑ چکا ہے جی ہاں آج ہم ریویو کرنے والے ہیں پتھان مووی کا جو لوگ بائیکارٹ کا ٹرینڈ چلا رہے تھے اس مووی کے ریلیز ہونے سے پہلے یہ مووی ان لوگوں کے اوپر ایک زوردر تماشا ہے اور اس مووی نے اپنے ریلیز کے پہلے ہی دن ریکارڈ قائم کر دیا ہے کیونکہ جو لوگ اس مووی کے اگینسٹ بھی تھے وہ بھی سینما گھروں میں اس مووی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس مووی کے اندر جو ایکشن سینز ڈالے گے اور جو ٹویسٹ ڈالے گے وہ بہت ہی زیادہ آسم ہے ہاں سٹوری جو ہے وہ تھوڑی پھیکی ہے اتنی خاص نہیں ہے جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک سپائی مووی کے اندر جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں یا بلکل ہی فارغ ہوتی ہیں اس مووی کے اندر بھی جو سٹوری ہے وہ بھی بلکل ہی نارمل ہے اور اس مووی کے اندر کچھ سینز ایسے دکھائے گئے ہیں جن کا لوجک سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں وہ بس ایسے ہی سین تھے کہ ایک میشن ہستے ہستے ہو گیا لیکن اگر ہم اس مووی کی سٹوری کو سائیڈ پہ رکھیں اور اس مووی کے ایکشن سینز اور ٹویسٹس کو اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو یہ مووی بہت ہی زیادہ آسم ہے اور ایک فل آن دھما کا پیکیج ہے کیونکہ اس مووی کے اندر جو کنگ خان کی ایکٹنگ ہے وہ اتنی زوردست ہے کہ پبلک سیٹیا بجانے پر مجبور ہو گئی تھی سینما گھروں کے اندر اور اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر ڈانس کر رہی تھی لیکن جان ابراہیم کی جو ایکٹنگ تھی وہ اچھی تھی لیکن کچھ سینز کے اندر ان کو سمپل ایکسپیشن سمپل سی سمائلز بھی دینی نہیں آ رہی تھی جو کہ ایک ایک ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ جان ابراہیم جیسے سینئر ایکٹر اسہ کی غلطی کرے تو اسم سے باہر ہے لیکن ڈمپل کباریا کی ایکٹنگ تھی وہ بھی آسم تھی بٹ کہیں کہیں پہ ان کی جو ایکٹنگ تھی وہ اوور ایکٹنگ میں تبدیل ہوتی نظر آئی اس کے علاوہ جتنے بھی سپورٹیو ایکٹرز تھے ان کی ایکٹنگ بھی ٹھیک تھاک تھی لیکن اس مووی کے جو ایکشن سینز تھے وہ دوسری ہالی ووڈ اور بولی ووڈ موویز سے انسپائر تھے جیسے مارول کی سیول وار جس کے اندر ونٹر سولجر نک فیوری کی گاڑی پہ حملہ کرتا ہے سیم یہی سینز ہمیں پتھان مووی کے اندر بھی دیکھنے کو ملا اور اس کے علاوہ کافی زیادہ ایکشنز تھے جو کہ ہالی ووڈ کی موویز سے اور بولی ووڈ کی موویز سے انسپائر تھے جس وجہ سے اس مووی کی ایکشن سینز بہت ہی دھانسو لگ رہے تھے لیکن اس مووی کی جو مجھے سب سے زیادہ کمال بات یہ لگی کہ اس مووی کے اندر جو جان ابراہیم کا کریکٹر تھا وہ ایز ای ویلن دکھایا گیا اور اس کریکٹر نے انڈ تک ہیرو کو نچا کے رکھا اپنے ٹویسٹ کے ذریعے اور ہم سب کو پتا ہے کہ جس مووی کے اندر ایک ویلن تگڑا ہوتا ہے اور ہیرو کمزور ہوتا ہے وہ مووی زیادہ ہٹ ہوتی ہے اور اس مووی کو پبلک زیادہ ہی پسند کرتی ہے تو سیم چیز اس مووی کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ایک ویلن تھا اس نے ہیرو کو انڈ تک نچا کے رکھا ایون پوری کی پوری ایجنسی کو بھی یہ چیز مجھے مووی کے اندر بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ اکثر بولی ووڈ کی موویز میں دیکھا جاتا ہے کہ ویلن بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور ہیرو اسے ایک ہی پنچ کے اندر ختم کر دیتا ہے لیکن اس مووی کے اندر ایسا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ ہیرو اس ویلن کے آگے لاچار نظر آیا اور بات کریں اس مووی کے اندر سانگز کی تو اس مووی کے اندر اتنے ہی سانگز ہیں جتنے آپ نے اس مووی کے ریلیز ہونے سے پہلے سن لیے ہیں اور اس مووی کے اندر سب سے زیادہ حیرانگی مجھے شارو خان کے ایکشن سینز کے اوپر ہوئی کہ ایک پچاس پچپن سال کا بھڈا اتنے کمال کے ایکشن سینز کر رہا ہے اور اس کے ایکشن سینز کو دیکھ کے لگ رہا تھا ہے کہ ایک کوئی تیس سال کا لڑکا ایکشن سینز کر رہا ہے اور اس ایکشن سینز کو دیکھ کر واقعے میں پبلک اپنی سیٹوں سے اچھل اچھل کے سیٹیاں بجا رہی تھی کیونکہ اس سے کہ ایکشن سینز ہمیں ٹائگر مووی میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے تو میرا ریوی آپ کو کیسا لگا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکر کریں اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں اگر کچھ مس ہو گیا ہو یا پھر اگر کچھ سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا